وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ملک کو آؤٹ آف دی باکس سوچنا پڑتا ہے آؤٹ آف دی باکس کا مقصد پرانی سوچ سے باہر نکلنا ہے اب ہر سال ہم پر قرضوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں خسارہ ہو چکا تھا روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی بڑھی سینٹرل بزنس دسٹرک منصوبہ آمدنی بڑھائے گا وزیراعظم نے کہا کہ سب سے پہلے آمدنی بڑھانی ہے اور خرچیں کم کرنے ہیں جب ائرپورٹ ڈی نوٹیفائے ہوگا تو یہ ایکنومک ہب بن سکتا ہے لاہور پھیلتا جا رہا ہے اسے روکنے کے لیے ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا جبکہ ہمارا زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو رہا ہے یہاں پانی کا بڑا مسئلہ ہوگا راوی سٹی او والٹن ائرپورٹ منصوبہ پاکستان کے لیے ویلتھ جنریٹ کرے گا چھ ہزار ارب روپیہ یہاں سے جنریٹ ہوگا وزیراعظم نے اپنے خطاب میں کہا کہا جا رہا ہے یہاں درخت کٹ رہے ہیں کسی نے آج تک پاکستان میں درخت لگانے کا نہیں سوچا تھا پاکستان میں بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے جنگلوں کی زمینوں پر قبضے ہو گئے پہلی دفعہ درخت لگانے کا ہم نے سوچا کے پی کے میں درخت لگائے درخت اگانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی لا رہے ہیں ہم نے سب سے پہلے ملک میں شجرکاری مہم کا سوچا جبکہ پانچ ماہ میں کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارا سب سے بڑا اساسہ اوورسیز پاکستانی ہے نئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں اوورسیز پاکستانی سمایہ کاری کرتے ہیں راوی اربن پروجیکٹ اور اس منصوبے میں اوورسیز کا بڑا انٹرسٹ ہے پہلی بار ملکی تاریخ میں کوشش ہو رہی ہے تنخوادار کے لیے گھر بنائے جائیں پوری کوشش کر رہے ہیں بینک چھوٹے ملازمین کو قرض دیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار مزدور طبقے کے لیے گھر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اوورسیز پاکستانی اب جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن دی ہے علیم خان کو بتاؤ گا اس کا بہت بڑی انویسمنٹ اوورسیز پاکستانی چکتے ہیں بہت بہت شکریہ